بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت جانتا ہے دوستو میں ہوں عطیق دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں ماں کیا ہے اس موضوع پر بات کریں گے جو میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں اس سے بڑا دنیا کائنات میں کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا جس طرح خدا کی ذات ایک ہے تو اسی طرح ماں کی ذات بھی ایک ہی ہے اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اور اپنی ویڈیو میں میں آگے چل کر ایک بچے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں اس کی ماں فوت ہو گئی تھی تو چھوٹا بچہ معصوم بچہ جس کی والدہ ماجدہ دنیا سے چلی گئی فوت ہو گئی تو اس کا باپ اس بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ والی ماں اچھی لگتی ہے یا پہلے والی ماں اچھی لگتی تھی تو بیٹے نے بڑا کمال کا جواب دیا اسی موضوع پر مجھے ایک اور بات یاد آگی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جب اس کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اس کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ سنبل کے آنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ملاقات تو روز ہوتی ہے لیکن جس سنبل کے آنے والی بات تو پہلے تو نہیں آپ نے پہلے تو نہیں کی لیکن اب کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری ماں کی دعائیں گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری ماں کرونوں دعائیں کرتی ہیں تمہارے لیے اور اسی طرح ویڈیو میں آگے بڑھیں اور بچے کا جو واقعہ میں آپ کو شروع میں میں نے بتایا کہ بچے کے واقعہ میں آپ کو سناؤں گا مسہوم بچے سے جب اس کے والد محترم نے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہیں پہلے والی ماں اچھی لگتی تھی یا اب جو یہ آپ کی ماں ہے یہ اچھی لگتی ہے تو بیٹے نے کمال کی بات کی کہ بیٹا پاپا پہلے والی جو ماں تھی نا وہ چھوٹی تھی یہ والی ماں جو ہے یہ سچی ہے باپ پریشان ہو گیا باپ نے پوچھا بیٹا کیسے اس نے بولا بیٹا بولا پاپا جب میں شرارتیں کرتا تھا سکول نہیں جاتا تھا تو میری ماں مجھے پتا کیا کہتی تھی بیٹا میں آپ کو سزا دوں گی ماروں گی آپ کو باندھ دوں گی آپ کو کھانا نہیں دوں گی لیکن جب میں شرارتیں کرتا سکول نہ جاتا میری ماں مجھے کھانا بھی دیتی مجھے باندھتی نہ مجھے سزا نہ دیتی لیکن اب جو یہ ماں ہے یہ ماں جب میں شرارتیں کرتا صرف اتنا ہے اس ماں میں اور اس ماں میں کہ وہ جب کہتی تھی کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں دینا وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی اور یہ ماں جب کہہ دے میں نے آپ کو کھانا نہیں دینا اور سارا دن میں بھوکا رہتا ہوں اور کھانا نہیں دیتی دوستو میری اس ویڈیو سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو اڈوانس میں اس سے معذرت اگر اس سے کوئی بات کسی کو سیکھنے کو ملی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتانا ضرور پاکستان زندہ بات خدا حافظ دوستو